ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا جب آپ جو عرانہ سے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک مقام ہے اتر رہے تھے آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے اسی عرصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کیوں نہیں کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بشارت ہو اس پر وہ بدری بولا بشارت تو آپ مجھے بہت دے چکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک ابو موسیٰ اور بلال کی طرف پھیرا کہا پھر آپ بہت غصے میں معلوم ہو رہے تھے آپ نے فرمایا اس نے بشارت واپس کر دی اب تم دونوں اسے قبول کر لو ان دونوں حضرات نے عرص کیا ہم نے قبول کیا پھر آپ نے پانی کا ایک پیالہ طلب فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو اس میں دھویا اور اسی میں کلی کی اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ ہر دو سے فرمایا کہ اس کا پانی پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر اسے ڈال لو اور بشارت حاصل کرو ان دونوں نے پیالہ لے لیا اور ہدایت کے مطابق عمل کیا پردے کی پیچھے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دینا چنانچہ ان ہر دو نے ان کے لیے ایک حصہ چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اٹھائیس موسیقی